بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لگے روایت کے جملے ہیں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے مثلاً کسی غریب کی مدد کی اس نے کسی یتین کی مدد کی اس نے اللہ اپنے ملائکوں اور فرشتوں کو کہتا ہے اس ایک نیکی کے بدلے میں ستر نیکیاں لکھو مثلاً آپ نے ایک نیکی کی اللہ حکم دیتا ایک نیکی کے بدلے میں ستر نیکیاں لکھو اب محصول فرماتے ہیں اگر وہ اپنی نیکی کا اظہار کسی کے سامنے کر دیتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے ملائکوں جو ستر تھا اس کو پھر کیا کر دو ایک کر دو اگر دوبارہ یہ اپنی نیکی کا کسی سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں صاحب کی مدد کی فلاں کے جہز میں مدد کی فلاں اسکول میں فیس نہیں تھی میں نے اس کی مدد کر دی فلاں مسجد میں مدد کی اب اللہ کی آواز آتی وہ ایک نیکی مٹا کے اس کی جگہ پہ گناہ لکھ دو کیونکہ اس نے میرے لئے نہیں کیا اس نے ریاکاری کے لئے کیا آغای نراکی کے ایک استاد تھے ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بتائیے قبر کی پہلی رات جو سوال و جواب ہوئے کون سی نیکیاں آپ کے کام آئیں کون سی نیکیاں آپ کے کام آئیں انہوں نے کہا ملائکوں نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو میں نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کا عجر تو اللہ نے آپ کو دنیا میں دیا آپ نے کتاب لکھی اس سے آپ کو کیا ملی شہرت ملی مرید بڑھے شاگرد بڑھے کہ میں نے فلا فلا جگہ پہ یہ یہ کیا کہ اس کا عجر بھی خدا نے آپ کو دنیا میں دے دیا کوئی ایسی نیکی بتاؤ جو تم نے صرف پروردگارِ عالم کے لئے کی ہے کہتا ہے میری ایک ایسی نیکی تھی جس کا میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک خاتون تھی اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا وہ بیوہ خاتون یتیم بچہ اس کی گود میں تھا کہتا ہے وہ غربت کی وجہ سے اپنے بچے کے لئے پھل لینے ہی پا رہی تھی بچہ زد کر رہا تھا کہ ماں مجھے سیب لے کر دو لیکن اس کے اندر استطاعت نہیں تھی اپنے بچے کے لئے سیب لے میں نے یہ منظر دیکھ لیا بچہ بار پر روتا ہوا سیب کی طرف ہنگلی کر رہا تھا کہ مجھے کیا چاہیے سیب چاہیے کہتا ہے اتنے میں میں نے سیب لیا نہ دکاندار کو پتا تھا نہ ماں کو پتا تھا نہ لوگوں کو پتا تھا چلتے چلتے وہ سیب میں نے کس کے ہاتھ میں دے دیا بچے کے ہاتھ میں دے دیا ملائکوں نے کہا یہی ایک سیب ہے جس نے تجھے قبر کی پہلی رات بچایا ہے جب تُو نے دیا کسی کو پتا نہیں تھا بس تیرے خدا کو پتا تھا اور ایک ایسی نیکی جو تجھے یاد بھی نہیں تھی تو ہمارے کئی ایسے عامال ہیں جو کس کے لئے ہوتے ہیں پروردگار عالم کے لئے ہوتے ہیں وہ ہمیں کام آتے ہیں تو حکم اسلام ہے کہ جو بھی کرو اس میں ریا شامل نہ ہو صرف پروردگار عالم کے لئے کرو